دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دھونی ایک اور سیزن کھیلے آئی پیل کا تو وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی نے جیسے ہی سنیاس کا اعلان کیا تو رو پڑے کوہلی یوراج رو ہی تو رہنا اور دھونی کو ایک اور سیزن کھلانے پر کچھ ایسا کہہ گئے کہ سن کر آپ بھی بھاوک ہو جائیں گے اور اگری کر جائیں گے کیا بولیں یہ سبھی دگہ جیکے کے بیان کے وڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کو ایک اور سیزن کھیلنا چاہیے آئی پیل کا یا نہیں نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوستر چوبیس ہے آئی پیل کا ستروہ ایڈیشن لیکن اسے ایم ایس دھونی ایڈیشن کہا چاہے تو غلط نہیں ہوگا آپ کو بتا دے کہ اس پورے سیزن میں دھونی جب بھی میدان میں آئے تو لوگوں کی کڑکڑہ ہٹ سے سٹیڈیوم کی کورسیاں تک کھیل جاتی تھی انفیکٹ پیٹ کمنٹس جیسے مہان کپتان بھی یہ بات مان چکے ہیں کہ دھونی جب بھی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ماہول کچھ اور ہوتا ہے اور اتنا شور وہ آج تک نہیں سن پائے کرکٹ کے میدان میں دھونی کا کریز اتنا اجازہ تھا انہاریندر موڈی سٹیڈیوم میں دھونی کی ایک چھرک دیکھنے کے لیے نبے ہزار سے زیادہ لوگوں نے حاضری لگائی جو کہ دوستو فوٹبول کے بڑے سے بڑے ٹونومنٹس سے بھی بہت بڑا اکڑا ہے کھر دوستو دھونی اس لیے بھی فیموس ہو رہے ہیں کیونکہ حال فلحال میں اب آئی پیل کا انت شروع ہو چکا ہے اور شب کا ماننا ہے دھونی نے جو یہ بڑے بال اگائے ہیں جو یہ ہیسٹیل اپنایا ہے اور جس طریقے کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں وہ دوستو سن نیاس والی ہی ہیں لیکن اب اس پر دھونی کا کھلا سا آ چکا ہے دیکھیں دوستو دھونی کی ٹیم چیننے سوپر کنگز حال فلحال میں ایک مقابلہ کھیل رہی تھی راجستان کے ساتھ جس میں انہوں نے راجستان کو دھوبی بچھار دیا میچ اپوک کے میدان میں تھا تو سب کو لگ رہا تھا کہ اگر چیننے ہی نہیں جیتی تو شاید دھونی کا آخری میچ ہو سکتا ہے کیونکہ فائنل بھلے ہی یہاں لیکن چیننے کو کالیفائی تو کرنا پڑے گا نا خیر دوستو میچ تو چیننے کی ٹیم جیتی ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے ایک زبردست میڈل سیریمنی ہر بار کی طرح ہے لیکن اس بار ایم ایس دھونی پورے گراؤنڈ کا چکر لگاتے ہیں نہ صرف بالز ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں بلکہ رہنہ کے ساتھ بھی گلے ملتے ہیں لیکن دوستو دھونی کے سنیاس کے سوال اٹھنے پر نہ اب تو کرکٹ کے بڑے سے بڑے کھلاڑی بھی رو پڑے ہیں اور آخرکار کوہلی یوراج رینہ سے لے کر اور باقی کھلاڑیوں کا کیا کچھ کہنا ہے دھونی کے سنیاس لینے پر چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو جیسے دھونی نے سنیاس کے بارے میں فائنل پر اپنی چیشٹر جتائی سب سے پہلے کوہلی کا کہنا تھا انیس نومبر دوزر تریس کے بعد سے ویسے ہی کرکٹ لوگوں کے مند سے ہٹ چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر دھونی بھائی کرکٹ سے گئے نہ تو لوگ آئی پیل کو بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے اور میں اس بات کو کہنے میں بلکل بھی شرم محسوس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دھونی بھائی نے کرکٹ کو ایک نیا آکار دیا ہے بھارتی سپیس میں اور اگر ہم اس کے بعد ویشکب نہیں جیت پائے تو شاید کرکٹ کوئی آگے چل کر دیکھے گا ہی نہیں بھارت میں کرکٹ کا دوسرا نام ہی دھونی بھائی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں بھی ایک اور سیزن کے لئے تیاری کرنی چاہیے لیکن پلاننگ کرنا صحیح ہے لیکن اگر وہ ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑ رہی اور بہت اچھا تھوڑی گندوں میں ہی کھیل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کابل ہیں ایک اور سیزن کھیلنے کے لئے انفیکٹ دوستو روحو شرما نے بھی کہا میں تو کہہ چکا ہوں کہ دھونی بھائی کو کنونس کرنا سب سے مشکل ٹاسک ہے پوری دنیا میں ایک وقت پر بھگوان مان جائیں گے لیکن دھونی بھائی نہیں لیکن سچ بتاؤں تو سنیاز کی خبریں سنتاؤں تو آنکھیں بھر آتی ہیں ان کو میدان میں کھیلتا ہوں دیکھ کر ہی کرکٹ سیکھا ہے میں بس امید کرتا ہوں کہ وہ جب تک کھیلتے رہیں تب تک ہم انہیں ایسے ہی نہ ہارتے رہیں تو مجھے دوستو سریش رانا کا بھی کہنا تھا ارے بھائی دھونی کی باتوں پر بھروسہ مت کیجئے گا وہ کبھی بھی definitely not کہہ کر ایکلا سیزن کھیل سکتے ہیں لیکن اس سیزن میں ایک الگ ہی ڈر ہے ڈر کہ دھونی کرکٹ سے چلے جائیں گے جو کہ میں کبھی نہیں چاہتا دوستو کرکٹ کی دنیا کے یہ پڑے نام بھی چاہتے ہیں کہ دھونی تو ایک اور سیزن کھیل سکتے ہیں اور واقعی میں ان کی فٹنس بھی چلا کر کہہ رہی ہے ویسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کو ایک اور سیزن کھیلنا چاہیے یا اس سیزن کے فنالے میں ریٹائرمنٹ لینے چاہیے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو ایمپائر کی بیمانی پر بیچ میدان میں ہی گسے سے اقباب بلا ہو گئے روین جڑے جا اور مہندر سنگھ دھونی نے مچا دیا جم کر بوار تو آخر اب اوبسٹریکٹنگ دا فیلڈ کے چکر میں روین جڑے جا کو ایمپائر نے آؤٹ دے دیا تو ان کا وہ فیصلہ دیکھ کر کیوں جڑے جا بیچ میدان میں ایک گالی گلوج پر اتر آئے آخر کیسے بیچ میدان پر انہوں نے کھیل بھا ہونا کی اڑائی دھجیاں کیسے دھونی نے کیا ایمپائرز کے فیصلے کا بیرود اور اس کنٹرو ویلشیل فیصلے سے لے کر میدان میں ہوئے تگڑے ڈرامے کا پورا ویڈیو ہوں آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ انتے تک ضرور بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگ جا ہے جڑے جا دھونی اور سنجو میں کون سب سے بیش کھلاری اور کپتان ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو پلے آپ کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے ارادے سے جب چننئی چپاک کے میدان پر راجستان کے سامنے آئی تب کچھ ایسا ہو گیا جس کی کلپ نہ کرنا بھی ناممکن تھا اور جب بھی میدان میں چننئی ہوتی ہے تب ویواد نہ ہو ایسا اب بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ایسا ہی ایک تگڑا ڈراما اس مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا جس نے آئی پیل اکتحاس میں ایک نیا بیواد کو جنمی دیا جس کی چرچہ پورے کرکٹ جگت میں دور دور تک ہو رہی ہے جی ہاں دوستو درسل چننئی اور راجستان کے بیچ کے محچ آسانی سے چننئی کی طرف جا رہا تھا مشکل سے راجستان بیس اوور میں 141 رن بنا پائے اور اتنے چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں یہ اتنا بھاری پڑے گا شاید جڑیجہ نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا جی ہاں جڑیجہ نے تو اکیلی رن لینے کے لیے چیتے کے ربتار سے دور پھری لیکن دوسری طرف بیچ راستے میں انہیں ریتراج نے منہ کر دیا ایسے ماچانک جڑیجہ کو مر کر واپس لوٹنا پڑا لیکن تبھی سنجو سیمسن نے گین ہاتھ سے لیتے ہی سیدھا وکٹوں میں تھرو کر دی تبھی تو اصلی ٹویسٹ آیا جی ہاں روین جڑیجہ دورتے ہوئے وکٹ اور گیندوں کے بیچ میں آگئے اور گین سیدھا ان کے شریر میں جا کر لگی جس نے جڑیجہ تو چوٹل ہوئے وہیں گریبی میں آٹا گیلا ایسے ماچانک جو سیمسن نے وکٹ کے لیے اپیل کر دی اور جب یہ فیصلہ اوپر گیا تو تھرڈ ایمپائر نے سارے ثبوت اور ویڈیو کے مدن نظر اپنا فیصلہ سنایا اور ابسٹریکٹنگ دا فیل کے چلتے جڑیجہ کو آؤٹ دیا اور یہ فیصلہ دیکھ کر پورے سٹیڈیم کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہ جڑیجہ کا گصہ چرم پر تھا وہیں ان کی بیوی درہ ویواز لے کر کے دھونی کو بھی اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا وہ ابھی ایمپائر کے فیصلے پر ناراض نظر آئی اور یہاں تک کہ روین جڑیجہ تو اپنا آپا ہی کھو بیٹھے بیچ میدان میں انہوں نے ایمپائر سے گالی گلوچ کرنی شروع کر دی یہاں تک کہ سٹیڈ میں بیٹھے بیٹھے دھونی کی بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہ بھلے ہی ایمپائر کے فیصلے سے خوش نہیں تھے لیکن شاید جڑیجہ کی ہرکہ تنہیں بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی حالکہ جڑیجہ کی ویروت کرنے کا کچھ خاص پایدہ تو ہوا نہیں انہیں ایمپائر نے سمجھا کر واپاس بھیجا لیکن اس کنٹرو برسی نے اب تک ایک نئے بھی بات کو جنمی دے دیا ہے ہر طرف اس کی چرچہ ہو رہی ہے اور پورا کرکٹ جگہ دو حصوں میں بڑھ گیا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے جڑیجہ آؤٹ تھے یا ناٹ آؤٹ اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ بھی دھونی کو پہتر کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں چننے کا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو چپوک کے میدان میں دھونی کی کپتانی اور چننے کی خطرناک گیندبازی کے جیل میں پوائنٹ سٹیبل کی نمبر ون ٹیم راجستان کی ٹیم بھی فس گئی اور ایسی فس گئی کہ دوستو چننے کے شیروں نے آج راجستان کو دوڑا دوڑا کر تو پیٹا ہی ساتھی پرانا حساب بھی پورا کر لیا نو میچز کا کیسے دوستو دھونی کی کپتانی اور چننے کے کھلاڑیوں کی گیندبازی نے آج راجستان کو آئینہ دکھایا ہے ان کو دوستو دھونی کی اس چطرائی اور ان کی گیندبازی کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کو ایک اور سیزن کھیلنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس میں اپنے انتیم پڑاو میں کیول مقابلے نہیں بلکہ لڑائیاں چل رہی ہیں لڑائیاں دو دو انک کی حالانکہ راجستان کی ٹیم تو ٹاپ پر بیٹھی ہے لیکن چینک ٹیم کو وہ دو انک چاہیے ہر میچ میں جو انہیں پلی آف کی طرف لے جائیں آگے بڑا چلیں اور کسی کسی کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ راجستان کے ساتھ جو میچ چپوک کے میدان میں ہو رہا ہے نا وہ ایم ایز دھونی کے کریئر کا آخری میچ ہوگا کیونکہ دوستو یدی یہاں سے چین نہیں ہارے گی تو چپوک کے بعد کالی فائی تو کرنا ہی پائے گی لیکن لیکن دھونی نے میدان میں ٹوشٹ لاکہ رکھ دیا دوستو آپ کو بتا دے گی راجستان رولز کی ٹیم کہ کپتان سنجیو سیمسن ٹاوس جیتتے ہیں ٹاوس جیت کر بلے بازی بھی چھتے ہیں لیکن وہ اس بات سے بے خوف تھے کہ وکٹ کے پیچھے جو انسان خڑا ہے ہاں وہ میچ پلٹنے کا دم آج بھی رکھتا ہے چپوک کا میدان جہاں پر دوستو پہلے گیندبازی ملی چینے کی ٹیم کو وہاں دوستو گیندبازی کے سیلیکشن میں سب سے زیادہ ہاتھ بٹایا ایم ایس دھونی نے روتراج گائک وڑکا اور سب سے زیادہ وکٹ نکالے سمر جیت نام کے کھلاڑی نے اب آپ سب نے ان کا نام بہت زیادہ تو چینے کی ٹیم سے نہیں سنا ہوگا لیکن دوستو اس نئے نویلے کھلاڑی نے آج دھونی کی لاج رکھ لی کیونکہ چھبیس سال کے اس کھلاڑی کو وہی ٹیم میں لے کر آئے تھے کیر دوستو آپ کو بتا دے کہ باقیوں کو وکٹ نہیں ملے تو رنس انہوں نے بچائے برپور ایس اسوی جیسوال کو پاری کے ساتھویں اوور میں آؤٹ کرنے والے یہی تھے لیکن انہیں آؤٹ کیسے کیا گیا جب وکٹ کے پیچھے سے دھونی نے سلو گیند ڈالنے کا اشارہ کیا تو یہ روتراج کو پوائنٹ پر ایک کیس سما بیٹھے چوبیس رن پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو جواز بٹلر کو پاری کے نوویں اوور میں آؤٹ کرنے والے یہی بنے اکیس رن پر کھیل رہے تھے جوس بٹلر سمجھ جیت ایک اور آف کٹر ڈالتے ہیں گیند پر دوستو تشار دیش پانڈے جو باؤنڈری پر کھڑے تھے وہ ان کا سورٹ پکڑتے ہیں اور اکیس رن پر وہ کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سنجو سیمسن انیس پہ پندرہ رن لگا کر سیمسن کا پریشر ماتھے پر دیکھ رہا تھا اور سولوے اوور میں جیسے ہی آتے ہیں دونی فرسر ٹیوننگ بٹھاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں زیادہ باؤنس کرانے کے لئے بس پھر کیا تھا ایک باؤنس رو ڈالی جاتی ہے سنجو سیمسن ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پندرہ رن پر وہ گائک وڑ کے آتوں کیچ آؤٹ ہوتے ہیں یعنی کہ دوستو اس ٹیم کے ایک کیانوے پر دین وکٹ تھے اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس بلے بازو کی کمی ہے لیکن سترہ آور میں ایک سو تیرہ رن وہ بھی چینے کے گھر میں بس یہی آنکھڑے کافی تھے بتانے کے لئے کہ جیت اس میچ میں کس کی ہوگی اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک گیندباز کی اکنومی آج آٹھ کے اندر رہی انفیکٹ کئی کئی گیندبازوں نے تو پانچ پانچ کی اکنومی کو بھی منٹین کر کے رکھا لیکن سب آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ گیندبازی کی وجہ سے ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ اس میں دھونی کا جادو مکس ہے اور دوستو دھونی کی سٹیکتہ نہیں اس ٹیم کو آج پوری طریقے سے دھارا شاہی کر دیا اور چینے کو تو گیندبازی سے ہی جتا دیا ہے اور دوستو سمجھیت نے تو وکٹ لیا ہی لیکن جاتے جاتے نہ دھونی کے اول ٹائم فیوریٹ تشار دشپانڈے نے لاسٹ آور میں جادو دکھائی دیا